آج قبلہ ہمارے حضرت صاحب مفتی آزم پاکستان میں سادہا عدب سے نہیں بلکہ کروڑہا عدب سے ان سے درخواست کرنے لگا ہوں اتنے دنوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے حالانکہ جس منصب کے وہ دعوے دار ہیں اس کے مطابق تو انہیں جو وہ صحیح سمجھتے تھے اسے واضح کھل کے لکھنا چاہیے تھا جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اگلے دن ان کا ایک کالم چھپا تو میں تو کسی خوشگمانی کا شکار نہیں تھا لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے ایسا ہو گیا مفتی صاحب نے یہ کر دیا اور بہت اچھے طریقے سے آپ کی حمایت کر دی میں نے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا مجھے پتا تھا کہ معاملات کیا ہیں آج حالانکہ وہ بالکل مبم سا تھا مگر پھر بھی کچھ لوگوں کو ٹھیس پہنچ رہی تھی تو مفتی صاحب نے فوراں سجدہ صاحب کیا اور آج یہ وضاحت کے نام سے ان کا مسلسل یہ جاری ہے نیٹ پہ اور اس پر بھی کچھ لوگ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں دیکھو کہ مفتی صاحب نے بھی یہ فرما دیا ہے میں اس پوری تحریر کی طرف نہیں جا رہا میں صرف یہ لفظ بول رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو فرمایا یہ لکھا ہے نیٹ پہ سامنے ان کے پیج سے کہ مبحوث انہا مسئلہ میں خطا کا اطلاق کرنا خود ایک خطا ہے مبحوث انہا یعنی جس مسئلے کی بات ہو رہی ہے اس میں خطا کا اطلاق کرنا خود ایک خطا ہے تو میری مفتی صاحب سے چند گزارشات ہیں یقینا اب وہ انوال تو ہو گئے ہیں اس مسئلے میں یہ کہہ کر اگرچہ انہوں نے میرا نام نہیں لکھا اگرچہ انہوں نے مسئلہ کا تعین لفظوں میں واضح نہیں کیا مگر سمجھنے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مسئلہ مبحوث انہا ہے اس کے تین مراحل ہیں مفتی صاحب وضاحت کریں کہ انہوں نے کس مرحلے کو خطا کہا یعنی کس مرحلہ میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کو انہوں نے خطا کہا اور میں یہ مراحل بارہا بیان کر چکا ہوں پھر بیان کر دیتا ہوں پہلا مرحلہ کہ جب متلکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا مقصود ہے تو یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں خطا کی نسبت نہ کی جائے یہ شروع سے میں واضح کر چکا ہوں دوسرا مرحلہ کہ باغ فدق کا تذکرہ ہو تو پھر بھی اتنا مختصر کہہ دیو کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ فرمایا حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لی یہ دو جو ہیں ان میں تو میں خود قائل نہیں کہ خطا کی نسبت کی جائے یہ ریکارڈ پر میری بار بار تشریحات موجود ہیں یہ ہے تیسرا مقام تیسرا مقام جو ہے وہ حضرت سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت ذکر کر کے جو دلیل مخالفین کی انہوں نے ذکر کی اس دلیل کو ذکر کر کے جو انہوں نے جواب دیا مجمعیام میں وہ پڑھ کے پھر یعنی کے ساتھ جو اس کی میں نے وضاحت کی اس کے لحاظ سے اگر مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ خطا کی نسبت اس صورتحال میں جوابی طور پر چند لمحوں کے لیے اور وہ بھی خطا اجتحادی جو عیب نہیں یہ نسبت کرنا خطا ہے تو مفتی صاحب اس کی وضاحت کریں تاکہ پھر پتا چلے کہ تاریخ میں یہ خطا کس کس نے کی ہوئی ہے اور پھر مفتی صاحب سے ان کا بھی حکم پوچھا جائے اور یہ کہ تاریخ میں صرف یہ جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتابیں ہیں اگر صرف وہی مفتی صاحب کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں کہ وہ جامعہ نعیمیہ کے شیخ العدیث تھے اور آپ اب سب وہاں پہ مدار المہام ہیں تو یہ جو ان کی کتابوں میں تمہارے بقول خطائیں لکھی ہوئی ہیں یا جن کی تم حمایت کر رہے ہیں ان کے بقول گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے کم از کم یہ کتابیں گستاخیوں سے پاک کر دینی تھی آپ نے آج تک یہ کیوں اس پر کوئی سٹینڈ نہیں لیا تو وہ ساری چیزیں ہم باقی صدیوں کے جو آئیمہ ہیں ان کی بھی لائیں گے اب یہ ایک دین ایمان کا مسئلہ ہے اگر مفتی صاحب کے پاس خطا ہونے پر کہ اجتہادی خطا کی نسبت کرنا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف اس موقع پر جس میں ہم مرحلے میں تیسرے میں موجود ہیں اس پر ان کے پاس کوئی دلائل ہیں تو وہ ضرور سامنے لائیں اور اگر وہ وزنی ہوئے تو ہمیں ان کی طرف حق نظر آیا تو اس کو قبول کرنے میں ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کریں گے لیکن یہ دین ہے یہ شریعت ہے اس میں اصول ہیں اور ان کے مطابق چلنا ہے اور ان اصولوں کے مطابق چلنے کی وجہ سے ہی آج ہمیں تیر مارے جا رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں اسی وجہ سے ہم نے کسی کی حمایت نہیں مانگی ہم نے کبھی اس مسئلہ میں مفتی صاحب کو فون کر کے نہیں کہا ہماری حمایت میں لکھو یا کہا کوئی چونکہ ہمارے تو ان پر ابھی بہت سا کرز کرونا کے مسائل کا بھی باقی ہے وہ بہت گمبیر مسائل ہیں جہاں جو کچھ ہم نے ان کے موقف کے رد عمل میں ذکر کیا ابھی تو وہ سارا کرز باقی ہے لیکن ہم نے وہ موضوع چھیڑا ہی نہیں اب اب اس میں وہ خود لانچ ہو گئے ہیں یعنی تشریف لے آئے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں لیکن اب وہ جھانکے ہیں اس مسئلے کی طرف تو میں دست بستہ ان کا ہاتھ پکڑ کے عدب سے انٹر کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لائیں اور اپنے علم و حکمت سے قوم کا یہ مسئلہ حل کریں یعنی یہ اپنا موقف تو دیں پھر یہ ہوگا کہ کون موقف کو مانتا ہے کون نہیں مانتا میں کوئی فیصل نہیں آپ کو بنا رہا لیکن آپ کی ذمہ داری تو ہے کہ آپ بھی جس وقت آپ دیکھو نا ایک بڑا طبقہ تھا جن کو بڑا شوق تھا دین تخت پیلانے کا اب پوری دنیا میں شور مچا ہے مگر چوک یتیم خانے والوں کو ایسی نیند آئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ کیا موقف دینا ہے کیا نہیں دینا نہ وہ زندوں میں شمار ہو رہے ہیں نہ مردوں میں شمار ہو رہے ہیں تو آخر ایک عالم کی ذمہ داری ہے آخر یہ مسئلہ بھی تو دین کا ہے اور اگر یہ مسائل اگر معصومیت کا عقیدہ محفوظ نہ رہا اور یوں غلوف اور تنقیز سے حملے ہوتے رہے تو پھر دین تخت پہ کیسے آئے گا اس بنیاد پر اگرچہ اس اسطلاع پر بھی ہمارے معاقضات ہیں دین تخت پہ لانے والا لیکن اس وقت یہ چیز ہے تو میں نے بڑے عدب سے درخواست کر دی ہے قبلہ مفتی آزم سے کہ وہ اس سلسلہ میں پوری قوم کی رہنمائی فرمائیں اور دلائل سامنے لائیں تاکہ یہ جو الجن ہے لوگوں کی اچھی طرح حل ہو سکے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ